آج ہم بات کرتے ہیں سرونام کے بارے میں سرونام کسے کہتے ہیں دیکھئے سرونام کا سابدی کرتا ہوتا ہے سب کا نام اب دیکھئے اس کی پریباسہ کے بارے میں بات سید کرتے ہیں سنگیا کے اسطحان پر پریوکت ہونے والے سبدوں کو سرونام کہتے ہیں یہ واقعے میں سنگیا سبد کی پندرہ ورتی سے بچاتے ہیں پریباسہ کے انترکت یہ ہوگا کہ جو سنگیہ کے استان پر پریوکت ہونے والے سبدوں کو ہم سرونام کہتے ہیں اب جیسے کہ رام باجار جاتا ہے تتا وہاں سے بس اسٹینڈ جاتا ہے اب دیکھئے اس واقعے کے انترکتے باجار سنگیہ سبد کی جگہ وہاں سرونام سبد آیا ہوا ہے باجار ایک سنگیہ سبد ہے اور اس کی جگہ وہاں سرونام سبد آیا ہوا ہے اب دیکھئے سرونام کے بھید سرونام کے چھے بھید ہوتے ہیں پوروش واشک سرونام نشچے واشک سرونام نشچے واشک سرونام کو سنکیت واشک یا نردیسک سرونام بھی کہتے ہیں اے نشچے واشک سرونام سمند واشک سرونام پشن واشک سرونام نج واشک سرونام سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پروس واشک سرنام کی پروس واشک سرنام کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں دیکھئے بولنے والے سننے والے یا انیے ویکتی کے لیے جن سرناموں کا پریوک کیا جاتا ہے انہیں پروس واشک سرنام کہتے ہیں دیکھئے پروس واشک سرنام تین پرکار کے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سرنام کسے کہتے ہیں جن سرناموں کا پریوگ بولنے والا یا لکھنے والا اپنے لیے کرتا ہے انہیں سرنام کہتے ہیں پرمک سرنام کون کون سے ہیں پرمک اتم پرس واشک سرنام سبد ہے میں میری ہم ہماری مجھ کو ہم نے میں نے یہ پرمک اتم پرس واشک سرنام سبد ہے اب دیکھئے اتم پرس واشک سرنام کا ادھان دیکھ لیجئے کہ جیسے میں کل سکول جاؤں گا یہ ایک واقعہ ہے میں کل سکول جاؤں گا یہاں پر دیکھئے واقعہ میں بولنے والا ویکتی خود کے لیے میں سرنام کا پریوک کر رہا ہے یہ واقعہ جو ہے نا وہ اتم پرس واشک سرنام کا ہے اب دیکھئے اگلا بات سکت کرتے ہیں مدیم پرس واشک سرنام کسے کہتے ہیں مدیم پرس واشک سرنام کی پریباسہ ہے جن سرنام سبدوں کا پریوک بولنے والا یعنی کی وقتہ یا لکھنے والا یعنی کی لےخک سننے والے یعنی کی سروتہ یا پڑنے والے یعنی کی پاٹھک کے لیے کرتا ہے انہیں مدیم پرس واشک سرنام کہتے ہیں پریباسہ ایک بار پیچھے دیکھ لیے مدیم پرس واشک سرنام کسے کہتے ہیں کہ جن سرنام سبدوں کا پریوک بولنے والا یا لکھنے والا سننے والے یعنی کی پڑھنے والے کے لیے کرتا ہے انہیں مدیم پرس واشک سرنام کہتے ہیں اب دیکھئے پرمک مدیم پرس واشک سرنام سبد کون کون سے ہیں تو تم آپ تمہارا تجھ کو آپ کو یہ پرمک مدیم پرس واشک سرنام ہے اب دیکھئے اس کا ادان دیکھ لیجے میں تمہیں ویڈیالے بھیجوں گا واقعہ ہے میں تمہیں ویڈیالے بھیجوں گا اب اس واقعے میں میں سرنام سبد وقتا کے لیے آیا ہے تتہ تمہیں سرنام سبد جو ہے نا وہ سروتا کے لیے آیا ہے آتے تمہیں سرنام سبد مدیم پرس واشک سرنام سبد ہے اب دیکھئے اس میں ایک ویسے نوٹ کرنے والی بات اور بھی ہے کہ اتم پرس اور مدیم پرس سرنام کے باو اچن روپ کا پریوگ ایک ویکتی کے لیے بھی ہوتا ہے جیسے کی آپ اوشے آنا یہاں پر آپ سبد مدیم پرس واشک سرنام کے انترگت آتا ہے اور آپ سبد ایک آدر کے لیے بھی پریوگ کیا گیا ہے اور اسی کانیاں پر باو اچن آیا واہ ہے اب دیکھئے اگلا چو سرنام سبد ہے وہ انی پرس واشک سرنام انی پرس واشک سرنام جن سرنام سبدوں کا پریوگ بولنے والا یعنی کی وقتہ کسی انی ویکتی یا وستو کے لیے کرتا ہے انہیں انی پرس واشک سرنام کہتے ہیں پرمک انی پرس واشک سرنام دیکھئے پرمک انی پرس واشک سرنام سبد ہے یہ ہے وہ ہے یہ وہے اسے اس کی انہوں نے اس نے انہیں ان کا یہ پرمک انیہ پرسواتک سرنام سبد ہے اب دیکھئے اس کا ادان دیکھ لیجئے کہ جیسے اس لڑکے کا نام مہن ہے واقع ہے کہ اس لڑکے کا نام مہن ہے اب اس واقعے کے انترگت کسی تیسرے ویکتی کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے تو یہاں پر انیہ پرسواتک سرنام ہوگا اب دیکھئے ایک بات اور بتا دیتا ہوں نوٹ کرنے والی بات ہے کہ تو سرنام کا پریوگ اتینت نکٹہ یا آتمیتہ پرکٹ کرنے کے لیے اپنے سے آئیو میں یا سمند میں چھوٹے ویکتی کے لیے یا کبھی کبھار ترسکار پردسن کرنے کے لیے ایوان اسور کے لیے بھی کیا جاتا ہے یعنی کہ تو سرنام صدقہ پریوگ کہاں کہاں پر کیا جاتا ہے تو سرنام صدقہ پریوگ ایک تو اتینت نکٹہ پرکٹ کرنے کے لیے یا پھر آتمیتہ پرکٹ کرنے کے لیے اپنے سے آئیو میں چھوٹے ویکتی کے لیے یا سمند میں چھوٹے ویکتی کے لیے تتا کبھی کبھی ترس کار پردستن کرنے کے لئے اور بھگوان کے لئے بھی کیا جاتا ہے اب دیکھئے جیسے کی ادان کے طور پر ہے کہ ہے پربو تُو میری پراتنا کب سنے گا اب اس واقعے میں تُو سرنام صدقہ پریوک بھگوان کے لئے کیا گیا ہے تُو سرنام صدقہ پریوک بھگوان کے لئے کیا گیا ہے دوسرا واقعہ دیکھ لیتے ہیں کہ ماں تُو کیا کر رہی ہے ماں تُو کیا کر رہی ہے اس واقعے میں تُو سبد کا پریوک ماں سے آتمیتہ پرکٹ کرنے کے لئے کیا گیا ہے اب دیکھئے یہاں پر ایک ویسے سے گوھر کرنے والی بات ہو رہے ہیں کہ آدھر کے ارث میں ایک ویقتی کے لئے بھی انیے پرسو سرنام کا بو وچن میں پریوک ہوتا ہے یعنی کہ کسی ویقتی کے پرتی اگر آدھر پرکٹ کرنا ہوتا ہے ایک ویقتی کے پرتی آدھر پرکٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر انیے پرسو سرنام میں بھی بو وچن کا پریوک ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر اُدھان کے لئے کہ تُلسی مہان کوی تھے انہوں نے ہندی سائیتی کو مہان رچنائیں پردان کی تھی یہاں پر اس واقعے میں مہان کوی تُلسی کے پرتی آدھر پرکٹ کیا گیا ہے آتے اس واقعے میں انیے پرسو سرنام بو وچن کے روپ میں پریوک ہوتا ہے اگلا جو دوسرے نمبر کا سرنام ہے نوہ نشچے واشک سرنام نشچے واشک سرنام کو سنکیت واشک یا نردیسک سرنام بھی کہتے ہیں اب دیکھئے اس سرنام کی پریباسہ یہ ہے کہ جن سرنام سبدوں سے کسی دورورتی یا سمیپورتی ویکٹیوں پرانیوں وستوں اور گھٹناوں ویپار کا نشچت بود ہوتا ہے انہیں نشچے واشک سرنام کہتے ہیں دیکھئے اس کے انترگت پرمک نشچے واشک سرنام یہ کہ پرمک نشچے واشک سرنام سبد کون کون سے ہے ایک تو ہے پہلا سبد ہے یہ ہے یہ ہے ایک نشچے واشک سرنام سبد ہے اور اس کا پریوب جانا وہ نکٹ ورطی وستوں یا ویکٹیوں کو دکھانے کے لیے پردست کرنے کے لیے کیا جاتا ہے دوسرا نشچے واشک سرنام سبد ہے وہ ہے اب اس نشچے واشک سرنام سبد کا پریوب جاتا ہے وہ دورورتی وستوں یا ویکٹیوں کو پردست کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ادان کے طور پر دیکھ لیجئے اسے کہ اس گاڑی کو دیکھو یہ ہے کتنی سندر ہے واقعہ ہے اس گاڑی کو دیکھو یہ ہے کتنی سندر ہے اب اس واقعہ میں یہ ہے سرنام سب دو جانا وہ سندر گاڑی کی اور عصارہ کر رہا ہے اب یہاں پر نشچ واشک سرنام ہے اب دیکھیں اے نشچ واشک سرنام اگلا جو ٹوپک ہے اے نشچ واشک سرنام جن سرنام سبدوں سے کسی نشچت پدارت اتوہ ویکٹی یا گھٹنا کا گھان نہیں ہوتا ہے انہیں اے نشچ واشک سرنام کہتے ہیں ویسیستوں سے دھیان دیجئے کہ جن سرنام سبدوں سے کسی نشچت پدارت اتوہ ویکٹی یا گھٹنا کا گھان نہیں ہوتا ہے انہیں اے نشچ واشک سرنام کہتے ہیں اب دیکھئے پرمک اے نشچے واشک سرنام سبد ہے پرمک اے نشچے واشک سرنام سبد کون کون سے ہے کوئی کسی کچھ یہ پرمک اے نشچے واشک سرنام سبد ہے اب دیکھئے ایک بات یہاں پر گوھر کرنے والی یہ ہے کہ پرانیوں کے لیے کوئی پرانیوں کے لیے کوئی وہ کسی سرنام سبد کا پریوک کرتے ہیں تتا پدارتوں کے لئے کچھ سرنام سبد کا پریوک کیا جاتا ہے یعنی کہ پرانیوں کے لئے تو دو نشچے واسق سرنام سبدوں کا پریوک کیا جاتا ہے کوئی وے کسی اور پدارتوں کے لئے کچھ سرنام سبد کا پریوک کیا جاتا ہے اب اس کا ادان دیکھ لیجئے کہ جیسے ادان ہے کہ اسکول میں کچھ کھا لینا ادان کے طور پر ایک واقع دے رکھا ہے کہ اسکول میں کچھ کھا لینا اب اس واقع میں کچھ سرنام سبد کسی خادی پردارت کے لئے پریوک کیا جاتا ہے تتا این نشچیتہ کا بود کراتا ہے تو یہاں پر این نشچے واسق سرنام ہے اب دیکھیں دوسرا واقع بھی دیکھ لیتے ہیں ایک واقع دے رکھا ہے کہ سمبوتیں کوئی آیا ہے اس واقع میں کوئی سرنام سبد کسی پرانی کے لئے پریوک توا ہے تتا یہ کوئی سرنام سبد جو نا یہ این نشچیتہ کا بود کراتا ہے اتے یہاں پر این نشچے واسق سرنام سبد این نشچے واسق سرنام ہے اگلا ویڈیو جو ہے سرنام کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ آپ کو کل اپلک کروا دیا جائے گا دن یہ بات